اسلام علیکم میرا سوال ہے آپ سے خصوصے کے لئے کہ ایک آدمی بہنہ جس کی جنبی جو ساتھ پتا تھا اس نے اپنی بیوی کو کلاب دینے سے پہلے نکاح کا پروپوزل کیا اس کی بہن سے اور پھر در دین پہلے نکاح کیا اس کو در دین بعد اس کو ترابیا تو یہ نکاح جائز ہوا کیونکہ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے جو ایلائیل ہوئی کیا تھا دونوں بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے اس نے ایک ساتھ جا تو وہ نکاح جو آدمی کیا جائز ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا اپنی بیوی کو نکاح میں رکھتے ہوئے اپنی بیوی کی بہن کے سامنے پروپوزل لگا شادی کا تو اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی اپنی سالی سے شادی کی بات کی بلکہ شادی کر بھی ڈالی اب شادی کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یعنی ایک ساتھ ایک آدمی دو سگی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا شاہد ان کو معلوم نہیں تھا لیکن جب شادی کر لیے تب ان کو کسی نے بتایا ہوگا ان کو پتا چلا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دے دیا جو بڑی بہن تھی پہلی جو تھی اس کو طلاق دے دیا تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسری سے شادی انہوں نے کی تھی تو یہ شادی مانی جائے گے کی نہیں مانی جائے گی دیکھیں اس بارے میں صحیح باتی ہے کہ یہ شادی نہیں مانی جائے گی کیونکہ جب پہلے سے ایک بہن نکاح میں تھی تو دوسری بہن سے شادی کرنا حرام اور ناجائز تھا تو جب اس سے نکاح ہی حرام تھا تو اس کو جائز کیسے بول سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے کوئی ایسے عمل کیا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے مردود ہے یہ تو بالکل ایسے نا جیسے کسی نے چار شادی کر لی اب وہ پانچویں شادی نہیں کر سکتا لیکن کوئی کیا کرے پانچویں شادی بھی کر لے اور اس کے بعد چار میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو اب یہ سوچے کہ بعد میں ہم نے طلاق دیا ہے تو وہ شادی ٹھیک ہوگی نہیں نہیں بھئی چار شادی اس کی تھی تو اب اس کے لئے پانچویں شادی کرنا ناجائز تھا حرام تھا تو اس نے اگر وہ شادی کیے تو شادی باطل ہے وہ شادی نہیں مانے جائے گی تو اس لئے جس بھائی نے ایسا کام کیا ہے کہ پہلی بہن کو ساتھ میں رکھتے ہوئے دوسری بہن سے شادی کر لیے تو دوسری بہن سے کی گئی شادی شرعی شادی نہیں ہے یہ حرام اور ناجائز ہے اب انہیں کیا کرنا ہوگا پھر سے نکاح پڑھانا ہوگا نادانی میں لاعلمی میں انہوں نے جو کچھ کیا تو انہیں دوبارہ اس سے نکاح کرنا ہوگا کیونکہ جس وقت انہوں نے شادی کی ہے ان کی شادی جائز نہیں تھی ان کی شادی باطل تھی تو پھر سے شادی کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا planted